ناظرین کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب میں ایک ایسی تاریخی دریافت ہوئی ہے جس نے تقریباً پوری دنیا کے مذہبی اقائد کی چولیں ہلا ڈالی ہیں سعودی عرب میں ایک قدیم آثار کی دریافت ہوئی ہے جس کا تعلق تینوں بڑے مذاہب یعنی اسلام عیسائیت اور یہودیت سے بتایا جاتا ہے یہ دریافت کیا ہے اور کس نے یہ دریافت کی ہے آئیے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذہبور ہے انہیں آل بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا اور اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی ہم سب نے قرآن پاک میں یہ واقعہ پڑھ رکھا ہے فرعون نے اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین لانے کے بجائے ترہاں ترہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ان کے مقابلے میں جادوگروں کو لایا کوہتور پر ان کے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے مقابلے میں اس نے ایک بلند منار بنانے کی کوشش کی غرض یہ کہ اس نے ترہاں ترہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے اور بنی اسرائیل پر زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ہجرت کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا تو فرعون اپنے پورے لاولشکر سمیت حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تعقب میں دوڑ پڑا تاکہ انہیں ہجرت کرنے سے روک سکے اور انہیں اپنا غلام بنا کر رکھ سکے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل مصر کے ساتھ بحر احمر کے کنارے پر پہنچے اور اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پر اپنا اسا مبارک مارا تو پانی پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم با آسانی سمندر کو پار کر کے دوسری طرف خشکی تک پہنچ گئی جبکہ فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہوا تو اللہ رب العزت کے حکم سے پانی آپس میں مل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا ناظرین ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قتل کے سبب جان بچا کر مدائن چلے گئے حالانکہ وہ فرعون کے محبولے بیٹے اور شاہی شہزادے تھے مگر فرعون کافر ہونے کے باوجود انصاف اور عدل کا بہت پکا تھا اور اس سلسلے میں وہ کسی رشتے داری کو بھی خاطر میں نہ لاتا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے ہجرت کر کے مدائن چلے گئے مدائن موجودہ سعودی عرب کا ایک قدیم علاقہ ہے یہ سلسلہ جبلاللاز میں واقع ہے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شویب علیہ السلام سے ہوئی حضرت شویب علیہ السلام مدائن میں اللہ کی طرف سے پیغمبر تھے بعد میں ان کی قوم پر کم نابطول کی وجہ سے عذاب بھی آیا حضرت شویب علیہ السلام کی بیٹی سفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا اور وہاں سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی بار وحی نازل ہوئی جب وہ آپ کی تلاش میں کوہتور پر پہنچے تو کوہی تور پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں اپنا پیغمبر مبوس کیا اس کے بعد جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہا ہم نے یہی پڑھا ہے کہ وہ کوہی تور پر چلے جاتے اور کئی بار تو چالیس چالیس دن بھی کوہی تور پر قیام فرماتے ہیں کوہی تور پر ایغار بھی تھا ان تحقیقات کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوہی تور دراصل مدائن میں تھا لیکن موجودہ کوہی تور جو یہودیوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے جس کو یہودی کوہی تور قرار دیتے ہیں وہ مصر کے سہرہ سینہ کی سرحدی پٹی جو اردن اور اسرائیل کے ساتھ لگتی ہے وہاں موجود ہے یعنی سہرہ کے تقریباً درمیان میں ایک پہاڑ ہے جسے یہودی کوہی تور قرار دیتے ہیں جبکہ اگر دیکھا جائے تو قرآن اور انجیل یعنی تمام کتابیں جو عیسائیوں کے پاس ہیں اور تو رات میں جو سفر مذکور ہے اس کی روشنی میں کوہی تور مدائن کے آس پاس ہی ہونا چاہیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی بار وحی تب نازل ہوئی جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر کے واپسی تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ان پر وحی نازل ہوئی اسی بات کو بنیاد بنا کر جن ماہرین ارضیات نے تحقیق کرنے کی ٹھانی کہ آیا اصل کوہی تور سہرائے سینہ والا ہے یا مدائن والا اگر مدائن میں موجود ہے تو ان میں سے کون سا پہاڑ ہے جو کوہی تور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ایک روایت بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پر اون کی حکومت سے ہجرت کر کے سمندر پار کر کے دوبارہ مدائن میں پہنچے تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک میدان میں قیام فرمایا اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر تشریف لے جاتے اتنا بڑا میدان جو روایات کے مطابق 20 سے 30 لاکھ لوگوں کے لئے کافی ہو سکے اور وہاں پر سبزہ ہریالی اور پانی بھی ہو ایسا میدان کون سا ہو سکتا ہے جس کے پاس کوہی تور موجود ہو تو ایسے چند مہرین ارضیات نے جبل اللہ جو موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن میں موجود ہے اس کو دریافت کیا تو انہوں نے پایا کہ اس پہاڑی میں بہت بڑا میدان موجود ہے اور وہاں پر سبزے کے آثار بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور سائنسی تحقیقات کے مطابق اتنا ہی پرانا علاقہ عرب کا موجودہ علاقہ تھا جو بڑا سر سبز و شاداق دریاؤں ندی نالوں اور چشموں کا حامل تھا مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سہرہ میں تبدیل ہو گیا اور یہاں کی سر سبزی اور پانی کی آدم دستیابی نے زنگی کے آثار ختم کر دیئے ان ماہرین میں کئی یورپین اور انگریز بھی شامل ہیں انہوں نے اپنی تحقیقات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سلسلہ جبل اللاز میں موجود جبل المقلع میں دراصل کوہیتور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے تھے یہی نہیں بلکہ اس پہاڑ میں غار بھی دریافت ہوئی ہے جس میں بڑے آرام سے کوئی انسان رہ سکتا ہے اور انتظار بھی کر سکتا ہے جبکہ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی کے انتظار میں ایک غار میں مقیم ہوا کرتے تھے مگر چونکہ ماہرین میں بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو سرے سے نہ تو عیسائی ہیں نہ یہودی اور نہ ہی مسلمان بلکہ وہ لا دین ہیں انہوں نے صرف مذہبی کتابوں میں موجود اشاروں سے یہ تحقیقات کی ہیں اس لئے عیسائیت اور یہودیت کے بڑے بڑے پیشواؤں نے ان تحقیقات کو درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کے مطابق ہم ان ملہدین کی تحقیقات کو نہیں مانتے اور ہم اس پہاڑ کو کوہ تور سمجھیں گے جو مصر کے سہرائے سینہ کی پٹی میں موجود ہے دوسرا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس پہاڑ کی دریافت در اصل قرآن کریم کی صداقت پر مہر سبت کرتی ہے کیونکہ یہ معلومات بہت پہلے ہی تقریباً چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں مذکور ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے سمندر کو پار کیا اور کیسے وحی کا نزول ہوا اور کیسے بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ سلوک کیا تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہودی پیشوا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں یہی وہ تحقیقات کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان مذہب کا وجود اور مذہبی شناف اور مقدس علامات خطرے میں پڑ گئی ہیں اور ان مذہب کی روایات میں تحلقہ پڑ گیا ہے جن کو اب تک کے درست مانتے آ رہے ہیں آنے والا وقت ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آیا عام آدمی ان تحقیقات کو درست مانتا ہے یا نہیں اور یہ تحقیقات تقریباً سو سال سے ہو رہی ہیں لیکن موجودہ سب سے بڑا اور اہم قدم جو اٹھایا گیا وہ دو ہزار اکیس میں اٹھایا گیا تھا جس کو ابھی حال ہی میں عوام کے سامنے لائے گیا اور اس پر دونوں مذہب عیسائیت اور یہودیت کی طرف بڑا سخت رد عمل آیا ہے انہوں نے ان تحقیقات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اب وقت ہی بتائے گا کہ ان تحقیقات کا انتیجہ آخر کیا نکلتا ہے اور عوام ان تحقیقات کو تسلیم بھی کرے گی یا نہیں